دوستو پی اے سل ایڈ کی میچز کے دوران ٹیمز کی رنگ برنگی پیاری پیڈی کشتوں روز ہی دیکھتے ہیں ان پر سجے ہوتے ہیں مختلف برینڈز کے لوگو آئیں آپ کو بتلاتے ہیں کہ کونسا لوگو کس کمپنی کا ہے اور وہ کیا کرتی ہیں یہ ہے پشاور ظلمی کی ظالم کیٹ اس کا مین سپانسر ہے ہائر پاکستان ہائر الیکٹرونکس کا ملٹی نیشنل برینڈ ہے اس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اس نے پاکستان میں کروڑوں ڈالرز کی انویسمنٹ کر رکھی ہے اور یہ رہی انتہائی دلکش کٹ اسلام آباد یونائٹڈ کی اور اس کی مین سپانسر ہے ہمارے پیارے پاکستان کی کمپنی سبروسو سبروسو چکن پروڈکس بناتی ہے مگر یہ کیا کراچی کنگز کی کٹ پر یہ کیا لکھا ہے بھلا وان ایکس بیٹ یہ کس کمپنی کا لوگو ہے اور ذرا ایک نظر ادھر بھی ملتان سلطانس کی کٹ کے سینے پر والف ٹریپل سیون نیوز کا لوگو سجا ہے جبکہ لاہور کلندرز کی شرٹ کی بیک پر ہے مل بیٹ اور کوئٹیک لیڈیٹرز کی کٹ پر خوب بڑا بڑا بی جے سپورٹس کندہ ہے آخر یہ کون سی کمپنیز ہیں کیا یہ سپورٹس پروڈکس بناتی ہیں یا پھر نیوز ویب سائٹس ہیں نہیں جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ کمپنیز اصل میں آن لائن جوئے کا دھندہ کرتی ہیں پی اے سل ایٹ بیٹنگ کا اڈا بن گئی اور وہ بھی خاموشی سے نہیں بلکہ سب کے سامنے دیدہ دلیری تو دیکھیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کرکٹ لیگ بیٹنگ کو فروغ دے رہی ہے اور چار ٹیمیں ایسی ہیں جو دھڑلے سے اپنی کٹ پر بیٹنگ کی ویب سائٹس کے لوگو سجائے بیٹھی ہیں کیوں اڑ گئے نا ہوش ابھی تو مزید اڑیں گے یہ چاروں ٹیمیں پورے ملک کو دعوت دے رہی ہیں کہ جس کا جی چاہے لگائے بیٹ اور وہ بھی جی بھر کے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے پی اے سل ایٹ کی انتظامیاں اور ان چار ٹیمز کو ہے کوئی پوچھنے والا یا پھر یہ شتر بے مہار ہیں جو جی چاہے کریں اور پھر روتے ہیں ہمارے کھلالی میچ فکسنگ کا شکار ہو گئے وہ بھائی جب خود دعوت دوگے تو یہ تو ہوگا آخر یہ معاملہ کیا ہے پاکستانی قانون میں تو یہ جرم ہے اور اس کی مارکیٹنگ تو اس سے بھی بڑا جرم تو آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے اور وہ بھی پی سی بی کی ناک کی نیچے اور وہ کونسی دو ٹیمیں ہیں جنہوں نے لات مار دی پیسے کو اور اس گھٹیا کام کی مارکیٹنگ کرنے سے صاف انکار کر دیا یہ سب ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے فیس بک ویورز ہمارے پیس کو فالو اور لائک کر لیں اور یوٹیوب بیورز ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں تو دوستو سلام ہے پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونیٹڈ کو ان دونوں فرنچازز کے مالکان نے چند ٹکوں کی خاطر قوم کو بیٹنگ کی لطھ ڈالنے سے صاف انکار کر دیا رہی باقی چاروں ٹیمیں تو یہ آن لائن بیٹنگ سائٹس کو پروموٹ کر رہی ہیں کراچی کنگز کی سپانسر ون ایکس بیٹ اصل میں ہے ون ایکس بیٹ وولف ٹیبل سیون نیوز کا بھی نیوز سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں یہ بھی بیٹنگ سائٹ ہے مل بیٹ اور بی جے سپورٹس ہے باجی یہ بھی مشہور بیٹنگ ویب سائٹس ہیں جناب ان تمام ویب سائٹس پر لگائی جاتی ہیں شرطیں اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ آخری ویب سائٹس اپنے نام سے دھندہ کیوں نہیں کر رہی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں سروگیٹ ایڈوٹائزمنٹ یہ مارکیٹنگ کی ایک ٹیکنیک ہے سروگیٹ ایڈوٹائزمنٹ تب کی جاتی ہے جب کسی ملک میں کسی کام پروڈکٹ سرویس یا ان کی ایڈوٹیزمنٹ پر پابندی ہوتی ہے اس میں اصل پروڈکٹ یا سرویس کے نام کی کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کی جاتی ہے یا پھر کوئی ایسی پروڈکٹ نکالی جاتی ہے جس کا نام اصل پروڈکٹ سے ملتا جلتا ہو جیسے ون ایکس بیٹ اور مل بیٹ میں بیٹ کو ریپلیس کیا گیا ہے بیٹ سے اسے کہتے ہیں چالا کی حد تو یہ ہے کہ خود پی ایس ایل ایڈ کے سپانسر میں بھی ایک ایسی ہی کمپنی شامل ہے اس کا نام ہے ڈافا نیوز اور یہ سروگیٹ کمپنی ہے ڈیفا بیٹ کی مطلب یہاں تو آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا یہ سب جانبوچ کر کیا جا رہا ہے یا پھر بے دھیانی میں ایسا ہوا ہوگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ہمیں